پہلے تینوں سے کومنٹ تیل ہوں سٹارٹنگ فرومی فروغ حبیب صاحب میرا سوال بڑا سادہ ہے آپ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی قومی اسمبلی میں نمبر ہمارا زیادہ تھا تو اسوران ہمیں جیتنا چاہیے تھا تو اس فارمولے کے تحت آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہمیں جیتنا چاہیے سینڈ میں آپ کا نمبر کم ہے کیسے جیتیں گے آپ جب تک ملک احمد خان صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی پارٹی کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس کے بغیر آپ کس طرح دیتیں گے کل وسیم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے سادہ سوال کیا سادہ ہی جواب دوں گا دو مختلف انتخابات ہیں جو بینگ سینیٹر منتخب ہونا اس کا طریقہ کار الگ ہے اور چیئرمن سینیٹر منتخب ہونے کا طریقہ کار بھی الگ ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سینیٹرز جو ہیں وہ پرپورشنیٹ نمائندگی کے ساتھ آتے ہیں سنگل ٹرانسپریبل ووٹ کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر ون ووٹ فور ون کینی ڈیٹ ہے اور دو ہی چیئرمن سینیٹ کے کینی ڈیٹس یہاں پر الیکشن لڑے ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہی رضا ریبانی صاحب جنہوں نے سی او ڈی کے اوپر مل کے کام کیا تھا انہوں نے اوپن ٹریسبل بیلٹ صرف سینیٹر کے انتخابات کے لیے رکھا تھا سینیٹر منتخب کرنے کے لیے چیئرمن سینیٹ کے لیے نہیں رکھا تھا خوفیہ بیلٹنگ رکھی دی کیوں رکھی دی کیا سپیرٹ تھی اس کے بجوعات میں میں نے آپ سے سوال آپ کے مقرر کیوے پیمانے پر کیا تھا رضا ربانی صاحب کی اور بھی بہت ساری رائشت اتفاق نہیں کرتا میں آپ سے آپ کے مقرر کیوے پیمانے پر پاتھا تھا اور میں کسی آئین قانونی شکہ والا نہیں دی مورل ویلیوز کی بات کروں ایک منٹ میں بڑا سادہ سا آپ کو جواب دیکھنا میرا بھی جواب سن لیں آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے نا ایک پی ڈی ایم کی جو الائنس نیشنل اسمبلی میں عمران خان کے خلاف ہے اس کی شدت الگ ہے اور جو الائنس ان کا سینیٹ کے اندر ہے دونوں ہاؤسز کے اندر فرق ہے ایک اپر ہاؤس ہے یہاں وزیر اعظم کو کوئی فرق نہیں پڑتا سینیٹ کے انتخابات میں ہماری حیثیت پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی لارجس پارٹی کے طور کے اوپر رہے گی چیئرمنٹ سینیٹ سنجرہ نہیں آئے کوئی بھی آئے ہم لارجس پارٹی رہیں گے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور سینیٹ کے انتخابات میں ہمیشہ زیر میں رکھیں کبھی کوئی پارٹی کسی ایک کینیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہمیشہ کولیشن کا سینیٹر آتا ہے اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلو کہ جب تک کوئی ففٹی ون ووٹ نہیں لے گا تب تک ووٹنگ ہوتی رہے گی اگلے دن تک ہوتی رہے گی آپ یقین کریں کہ سب میری اتنا میں ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اب آپ آجیں نمبرز پہ نمبرز سامنے رکھ لیتے ہیں نمبرز سامنے رکھ لیتے ہیں دیکھیں نمبرز کیا ہیں اسحاقڈار جو ہے انہوں نے حلف نہیں لیا جماعت اسلامی ابسٹین کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اسحاقڈار کا ایک ووٹ نکال دیں ففٹی ٹو رہ جاتے ہیں آپ جماعت اسلامی کا نکال دیں ففٹی من رہ جاتے ہیں ایک سینیٹر دلاور صاحب آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ نہیں آزاد لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ کیمپین آلڈی سنجرانی صاحب کی کر رہے ہیں ففٹی رہ جاتے ہیں ایک اور بلوچستان سے سینیٹر جو باپ پارٹی کے ووٹوں سے محضر تو یہ جو بھی آپ نے آزاد امیدوار کا نام لیا ان کو ٹکٹ دیا کس کے تھا سینیٹر میں ان کو ٹکٹ دیا کس شخصیت نے تھا آپ دیکھ لیں ان کے پاس ٹکٹ ہے یا نہیں ہے نہیں آپ نے جو کہاں ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں نہیں نہیں کون پیپر تو آزاد ہے ان کو ٹکٹ نیام محمد نواز شریف نے نہیں دیا تھا ایک منٹ ایک منٹ کھلے آپ کمپین کر رہے ہیں اب بات آجاتی ہے کہ یہاں پر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس پوزیشن کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل اسمبلی میں شدت تھی وہ سینیٹ کے اندر سنجرانی کے لحاظ سے وہ شدت نہیں ہے اس چیز کو آپ سمجھیں جناب ملک احمد خان صاحب کہیے کہ موسیقی بدلاً من توفیر رائزی آلا با ماشو دے یی مین ایپ نیپ خیلونی یا دیجنی با موسیقی